مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اور حقیقت بھی یہی تھی ہم نے سب سے پہلے گیس کا مندباس کیا اور آپ حضرات نے دیکھا کہ سوئی نورڈن کی محنت سے اس دفعہ ان سردیوں میں آپ نے دیکھا کہ گیس کی مشکلات نہ ہونے کے برابر تھی اور جو منصوبہ بن رہا ہے میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد سرگودہ میں کبھی گیس کی کمی نہیں ہوگی جو گیس یہاں آتی تھی تین گناہ سے زیادہ گیس اب انشاءاللہ سرگودہ میں آیا کرے گی یہ سوئی نورڈن کی محنت ہے اس پر پچاس کروڑ روپیہ خرچ ہوا دیگر سرگودہ میں آج الحمدللہ گیارہ عرب روپے کے سکیمیں جو ہیں وہ زیر تکمیل ہیں تو یہ کام صرف گیس کی میکمے کا ہے آپ سڑکیں دیکھ لیں اپنے ڈویئن میں دیکھ لیں اپنے زلے میں دیکھ لیں آپ اسپتال دیکھ لیں سکول کالج دیکھ لیں آپ پنجاب میں کہیں پر جائیں پاکستان میں کہیں پر جائیں کام آپ کو مسلم لگ نون کے اور نواز شریف کے نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلم لگ نون خلوص سے کام کرتی ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتی ہے اس سے پہلے جو حکومت نے تھی وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کام کرتے تھے اور یہ آج بدنسیبی ہے چودری عبدالعمید صاحب میرے بھائی بھی تھے ہمارے میرے ساتھ رہے بھی اسمبلی میں بہت عرصہ وہ ہمیشہ ہلکے کی عباب کی خدمت کی بات کرتے تھے لیکن جب بارشاللہ آیا تو جیل میں کس کو ڈالا گیا چودری عبدالعمید کو اس کا صرف ایک قصور تھا کہ وہ پاکستان مسلم لگ نون اور نواز شریف کا حامی تھا اور کوئی قصور نہیں تھا یہ بے بنیاد ارزامات ہم صبر لگے صبر ارزامات لگے آج نواز شریف کا صرف ایک قصور ہے یہ عدالتیں جو ہیں میں نے پہلے کہا کہ نائب کی عدالت سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے میں بربلا یہ کہتا ہوں جو ارزامات لگائے گئیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ عدالت میں جائیں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی نام لیتا ہے کہ میعہ نواز شریف نے کچھ کیا نہ ہی کرپشن کا کوئی الزام ہے الزامات ایسے لگائے جاتے ہیں جن کی نہ صحر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے نہ کوئی لوگ آتے ہیں نہ گواہ آتے ہیں جو کہہ سکیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی خرابی ہوئی ہے ملکہ وزریعظم کو عدالت کا حکم آیا میعہ نواز شریف نے بھی سیائی خوشک نہیں ہوئی تھی عدالت کا حکم آتے ہیں اب یہ علیہ دا بات ہے کہ تاریخ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے یہ بھی وقت ثابت کر دے گا اس سے پہلے انہی عدالتوں نے نواز شریف کو آئی جا کر بنایا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے دو ہزار کی بات ہے آج سیٹھارہ سال پہلے کی بات ہے آج تو صرف ایک اقامہ کی بات ہوئی کہ ایک اقامہ آپ کے پاس ہے جس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے اس پر فارغ کر دیا یہ نقصان ملک کا نقصان ہے ان فیصلوں سے ملک میں نقصان ہوتا ہے ترقی رک جاتی ہے یہ وہ حقائق ہیں جو ہم سب کو سمجھنے چاہیے پچھلے پانچ سال میں جو ملک میں ہوا وہ آپ حضرات جانتے ہیں کبھی درنے ہوئے کبھی ادالت میں گسیدہ گیا اس کے باوجود اس کے باوجود جو کام مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف نے پانچ سال میں کیے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ان باقی تمام جماعتوں کو آج ان کے باز بھی حکومتیں ہیں ایک کے باز سنجھ میں ایک کے باز کے پی کے اندر حکومت ہے میں ان سے مقابلہ نہیں کرتا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے میں ان پانچ سالوں کا ان پینسٹ سالوں سے مقابلہ کرتا ہوں جس میں دوسری حکومتیں رہی ہیں الحمدللہ ہمارے کام آپ کو حاوی ملیں گے آپ کو زیادہ ملیں گے آج بجلی کا معاملہ تھا جب سے پاکستان بنا بیس ہزار میگا وارٹ بجلی پاکستان میں لگی تھی دس ہزار چار سو میگا وارٹ پانچ سال میں اس حکومت نے لگائی ہے اور نہ صرف لگائی ہے بجلی میں انشاءاللہ کمی واقعہ ہوگی جو کام ہم نے کیے ہیں صرف آج کیلئے نہیں کیے انشاءاللہ ان کی اثرات جو ہیں وہ اگلے بیس سال تک چلتے رہیں گے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے ہمیں جب آئے اتنا بڑا ایک چیلنج تھا بجلی کے حوالے سے کہ ہر شخص کہتا تھا یہ حل نہیں ہو پائے گا آج الحمدللہ مل میں جو کارخانے لگ گئے ہیں ان کی سپلائی زیادہ ہے مقامی طور پر ضرور مسائل آتے ہیں میں بالکل یہ میں غصوب سے وہ کہتا ہوں کہ سپلائی موجود ہے مقامی مسائل آتے تھے آتے شاید رہیں لیکن بجلی کی پیدا بار میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی بجلی پاکستان میں موجود ہے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا وہ بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے یہ پہلی حکومتیں بھی ختم کر سکتی تھی لیکن اس وقت کوئی کام نہ ہوا آج وہ لوگ تقریبیں کر رہے ہیں جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کے عوام لواز شریف کے اور پاکستان مسلمی نون کے کاموں کو دیکھتے ہیں کام نظر آتے ہیں ملکی خدمت نظر آتی ہے معیشت جہاں پر تھی دوہزار تیرے میں آج اسے موازنہ کر لیں جو مہنگائی کا دور تھا دس دس گیارہ گیارہ فیصد کی مہنگائی تھی الحمدللہ اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے ملک اندر ترقی کے ایک دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس سال انشاءاللہ پانس اشاریہ سات فیصد کی پیداواری گروت ہے یہ تین فیصد سے کم گروت سے یہاں پر اس کو لائیا گیا یہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو کھڑی کی گئی ہم نے ان رکاوٹوں کو مقابلہ کیا اور ترقی کا سفر بھی جاری رکھا سترہ سو کلومیٹر کے موٹر وے صرف موٹر وے میں سڑکوں کی بات نہیں کر رہا چھید روئیہ سڑک کی بات کر رہا ہوں سترہ سو کلومیٹر موٹر وے آج پاکستان میں یا بن چکا ہے یا تکمیل کے برائل کے اندر ہے یہ چیزیں پہلے بھی حکومتیں کر سکتی تھی ان کے پاس بھی یہی مسائل تھے ہم نے مسائل بھی پیدا کیے صوبوں کو مسائل بھی دیئے لیکن کام کرنے کے لیے جذبہ بھی چاہیے ہوتا ہے اتنے ہی پیسے ہماری حکومت کو پنجاب میں ملے جتنے سندھ میں دیئے گئے جتنے کیپی میں دیئے گئے لیکن آپ کام جا کر دیکھ لیں آج کیپی کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی گلوجستان کے اندر بھی ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبائی حکومت نے کام کیا ہے وہ پنجاب کی حکومت نے کیا ہے کسی کسی چیف نسل نے کام کیا ہے تو وہ شہباز شریف نے کام کیا ہے یہ فرق ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کی جماعت میں اور دوسری جماعتوں کے اندر آج ہمارے مخالفین کو بڑی تکلیف ہے آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا بڑی تکلیف کا شکار ہے کہتے ہیں کہ مزریعظم نے سینڈ کے چیئرمن کے بارے میں بیان دیا ہے میں نے بیان نہیں دیا میں آج پھر بیان دیتا ہوں کہ ہم اس پاکستان کے عوام جو سیٹیں پیسے دے کر خریدی گئی ہو ان کو قبول نہیں کرتے جو لوگ پیسے دے کر سینڈر بنے ہیں سینڈ کے چیئرمن بنے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے وہ ان لوگوں کو گھر پیٹے کی ضرورت ہے اگر ہم نے آج اس برائی کا مقابلہ نہ کیا یہ پیسے کی سیاست یہ خرید و فروت کی سیاست اس کو ہم نے ہوئی شکلی دفن کرنا ہے عمران عمران خان کو بڑی تکلیف ہے سب سے زیادہ تکلیف عمران خان کو ہے لیکن وہ اپنی تکلیف بھول گیا جب ہر روز پریس کانفرنس کرتا تھا کہ میرے چودہ ایم ٹی اے جو ہیں وہ آصب نے زردردانی خرید کر چلا گیا ہے وہ دن بھول گیا خود اس نے پریس کانفرنس کی میرے چودہ ایم ٹی اے خرید لیا ہے آصب نے زرداری نے اور جب چیئر مینی کا ووٹ آیا تو وہ کس کو دیا آصب نے زرداری کے نمائندے کو یہ یہ سیاست جو ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اس ملک میں یہ سیاست قابل قبول نہیں ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اگر ہم اس برائی کا آج مقابلہ نہیں کریں گے کل نہ ملک میں سیاست کو عزت ملے گی نہ ووٹ کا وقار ہوگا اور نہ ہی ملک ترقی کر سکے گا جو لوگ جو لوگ پیسے دے کر ایوانوں میں پہنچتے ہیں وہ ملک کی خدمت نہیں کرتے یہ تماشے یہ ڈرامے ہم نے بہت دیکھے ہیں ہم نے بہت یہ چیزیں دیکھ لی ہیں ان کو آپ کی ووٹ ختم کر سکتی ہے آپ کی ووٹ نے ہی سیاست کو ختم کیا آپ نے ووٹ ہی ووٹ کے ذریعے ہی مارشللہ کے اثرات کو ختم کیا تو آج ہمیں اس برائی کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک سینٹ جو فیڈریشن کی نمائنگی کرتی ہے جو سوموں کے حقوق کی نمائنگی کرتی ہے جو احوالِ بیلا کہلاتا ہے یہ مسندق ملک صاحبی سینٹر بنے ہیں ملک صور پہ انہوں نے خرچ کیا تو بہت بڑی بات ہے تو آج ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون وہ وائد جماعت ہے جس نے سینٹ کے الیکشن میں یا سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن میں ایک پیسے کا خرچہ بھی نہیں کیا ایم پی اے ایم پی اے ایم پی اے گھر سے آئے اپنے معیزوانوں کو ووٹ دیا اور سینٹ میں بھی دیا باقی سینٹر وہ منتخب ہوئے جن کی جماعت کا اس اسمبلی میں تو موجود نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے صرف ایک طریقے سے ممکن ہوتا ہے کہ سینٹ کا ووٹ خریدا جائے تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں یہ صرف آصف علزہداری عمران خان ٹی وی براغر یہ کہہ دے کہ ہمارے ایم پی اے نہیں بکے ہمیں ووٹ نہیں خریدے چیئرمنٹ سینٹ جو ہے بغیر پیسے کے بنا ہے یہ کہہ دے صرف ہمیں ان کی زبان بھی یقین ہے صرف کہہ دے اگر ان کا ضمیر نہیں ہے ان کو شرم نہیں آتے صرف یہ بات کہہ دے پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں یہ سیاست ہمیں قابل قبول نہیں ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس برائی کے خلاف اس کو روکنا اس کے خلاف بات کرنا جہاد سمجھتا ہوں اس برائی کا مقابلہ ہم کریں گے اس سے پہلے بھی کیا اس کے بعد بھی کریں گے عوام اس چیز کو دیکھتے ہیں عوام اس برائی کو قبول نہیں کرتے صرف عزت کرسی پر بیٹھنے سے نہیں آتی عزت شرافت کی سیاست سے آتی ہے برائی سے پاک سیاست سے آتی ہے کرپشن سے پاک سیاست سے آتی ہے تو جو سینیٹر آج سینیٹ کی کرسیوں پر تو بیٹھے ہیں لیکن پیسے دے کر آئے ان کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہوگا وہ کبھی ملک کے لیے کام نہیں کر سکتے سینیٹر کا چیئرمن کہہ دے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے الیکشن میں پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ سینیٹر خرید کر اس کا ووٹ دیا گیا وہ کہہ دے صرف یہ سیاست ہمیں دفن کرنی ہے یہ اس کی ابتدا ہے ہم اس کو مقابلہ کریں گے اس لیے چاہے عمران خان کو تکلیف ہو عاصف علی زردانی کو تکلیف ہو کسی اور کا تکلیف ہو تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی آج کل آج کل جس دوسری بات کی تکلیف ہے ہمارے مخالفین کو کہتے ہیں جی پرائیم نیسٹر نے چیف جسے سے ملکات کی بھئی ملکات میری اور چیف جسس کی ہوئی ہے تکلیف آپ کو کیوں ہے میں اس قوم کا وزریعظم ہوں اس ملک کا وزریعظم ہوں چیف جسس ایک ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں اگر ملک کے اندر کوئی مشکلات نظر آتی ہیں مجھ پر یہ لازم ہے مجھ پر یہ لازم ہے کہ ان سے جا کے ملوں ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کروں ملک سب کا ہے جتنا ملک عبران خان کا ہے اتنا میرا بھی ہے اتنا کی جسس صاحب کا بھی ہے تو اگر ہم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ جائیں ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو ملک کیسے چلے گا میں نے اسمیلی میں بھی یہ بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ آج مشکلات ہیں حکومت کو چلانے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جب مقصد ایک ہو کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو پھر بات کرنے میں کوئی حرض نہیں ہوتی میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا ضرور تشریف لے آئیں دو گھنٹے بات چیز ہوئی مجھے امید ہے کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ہوگا میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں اس طرح ہی ملک چلتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن تکلیف جو ہے وہ صرف ہمارے مخالفین کو ہے ایک نے کہا جی وہ ملکات تو بڑی اچھی ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے یہ کونسی شاست ہے بھئی بہن سے کہتا ہے ٹائمنگ آپ بتا دیں پہلے سارے کہتے ہیں جی آپ اس میں بعض ادارے بات نہیں کرتے اداروں نے اب بات کی ہے اور میرے گواہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو آج نظامات لگاتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کہیں گے میرے گواہ وہی ہیں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا لیکن ہم نے کوئی ذاتی بات نہیں کی ہم نے ملک کی بات کی اور پھر کسی نے بیان لگایا کہ فریادی بن کر گئے تھے تو میں بالکل فریادی بن کر گیا تھا اس ملک کا فریادی ہوں اس ملک کی بہتری کا فریادی ہوں اس لیے یہ یہ گالی گلوچ کی سیاست یہ ارضامات کی سیاست یہ انشاءاللہ جولائی میں دفل ہو جائے گی جب یہ حکومت آئی اٹھائیس جولائی کو ادارت کا فیصلہ آیا سب نے کہا کہ حکومت نئی حکومت نہیں بن سکتی سارے ام اینے بھانگ جائیں گے کوئی ام اینے نہیں بھانگا سب نے آگے ووٹ دیئے تین دن پاس جس کو جماعت نے منتخب کیا تھا وہ مزریعظم بن گیا پھر انہوں نے کہا یہ دو مہینے نہیں گزریں گے دو مہینے بھی گزر گئے پھر کہا جی 31 دسمبر نہیں آئے گی وہ بھی الحمدلہ آگئی پھر کہنے لگے سینٹ کے الیکشن تک ناممکن ہے اخبارات بھرے ہوتے زیر روز مجھے لوگوں نے پوچھا جی کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے میں نے کہا بلکل ہوں گے تو انہوں نے کہا جی وہ اخبارات میں لکھا ہوا میں نے کہا میں اخبار نہیں پڑھتا جو اخبارات میں لکھتے ہیں وہ خود بھی پڑھ لیں کہ الیکشن بھی الحمدللہ ہو گئے اس میں جو خرابییں پیدا ہوئیں میں نے پہلے اس کی نشان نہیں کی تھی اور پوری وزاعت سے کی تھی وہ خرابی آپ کے سامنے پیدا ہوئی اس خرابی کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اب سب نے کہا یہ حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گی انشاءاللہ آخری منٹ تک یہ آپ کی منتخب حکومت ہے آخری منٹ تک انشاءاللہ بھی ٹرم پوری کرے گی اور عوام کی خدمت کرتی رہے گی ہم نے کام نہیں چھوڑا آج بھی کام کرتے ہیں جو ہم نے پیسے بجٹ میں رکھے تھے عوام کی خدمت کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی بارا دور نہیں ہے کہ گیس لگتی تھی تو یہ مسلمی کے گھرن کو چھوڑ دو یہ مسلمی کی گلی اس کو چھوڑ دو یہ مسلمی کا محلہ اس کو چھوڑ دو آج الحمدللہ گیس لگتی ہے سب کے لیے لگتی ہے بجلی بنتی ہے سب کے لیے بنتی ہے سڑکے بنتی ہیں سب کے لیے بنتی ہیں سیاسی تو رشوت نہیں ہے اور وہ لوگ جو میٹر گیس کے میٹر پیپلز پارٹی کے ایم این اے جو ہیں وہ گھروں سے بانٹا کرتے تھے ایک میٹر بھی ایک میٹر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں سفارش پر نہیں لگا ایک گیس کا میٹر مجھے کوئی دکھاتے میں قصوروار ہوں ہم نے کہا جس نے پہلے اپلائی کیا ہے اس کا گیس کا میٹر لگائیں اور اتنے میٹر لگے اتنے میٹر لگ چکے ہیں جو پچھلے پیسٹھ سال میں لگے تھے الحمدللہ اس کا پچاس فیصد میٹر اس پانچ سال کے عرصے میں لگے اور میں ایم ڈی سوی نوردن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری پالیسیوں پر عمل کیا ان پالیسیوں آگے بڑھایا دیانتداری سے کام کیا اور آج الحمدللہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمی نون کی حکومت جو ہے یہ کسی قائدے سے چلتی ہے یہ شرافت کی سیاست کرتی ہے یہ خدمت کی سیاست کرتی ہے یہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست کرتی ہے